امیدواروں کو انتخابات موسلم لیگ نون نے لاہور سے امیدوار میدان میں اتار دیئے شہباز شریف این اے ایک سو تئیس سے الیکشن لڑیں گے شیخ روحیل ازر کو این اے ایک سو اکیس اور سردار ایاز صادق کو ایک سو بیس سے ٹکٹ مل گیا حافظ نوان کوئن نے ایک سو انتیس سے ٹکٹ جاری سابق ایم این اے مہرش تیاق کو پی پی ایک سو اکتھر کا ٹکٹ ملا سوہیل شوکت بٹ پی پی ایک سو اکاوم سے الیکشن لڑیں گے قائد نون لکھیں مشاورت کے بعد صوبائی نشستوں پر بھی ٹکٹ جاری میاں شہباز شریف پی پی ایک سو اٹھاون اور ایک سو چون سٹھ سیلیکشن لڑیں گے پی پی ایک سو پنتالیس سے سمیولا خان ایک سو چالیس سے غزالی سلیم بٹ اور ایک سو سنتالیس سے حمدر شہباز کو ٹکٹ جاری مطوال لہور کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم پر ناراض لیگی راہنما وحید عالم ملک ریاض خواجہ احمد حسان اور توصیف شاہ کو ٹکٹ نہ ملا سرگرم لیگی راہنما ماجد ظہور مرزا جاوید اور قرم روحیل بھی صوبائی ٹکٹ سے محروم رہے مرزا جاوید نیا سلیم بھی ٹکٹ حاصل نہ کر سکے جن راہنماوں کو ٹکٹ نہیں ملا انہوں نے تاحال الیکشن لڑنے سے مطالق فیصلہ نہ کیا نون لیگ اور آئی پی پی کے لاہور میں سیٹ ایجسمنٹ کے معاملات تیپ آئے گئی آئی پی پی کو لاہور سے قوم اسمبلی کی دو اور صوبائی اسمبلی کی ایک نشست مل گئی این اے ایک سو ستران سے عبداللین خان اقاب کا نشان سے انتخاب لڑیں گے انچوزگی بھی قوم اسمبلی کے امیدوار کاف لیگ کا نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ نہ کرنے کا اعلان چودری شجاعت کی زیر صدارت اجلاس میں بڑا فیصلہ کہا نون لیگ نے ہمارے امیدواروں کے مقابلے میں ٹکٹ جاری کر دیے ہیں اب سیٹ ایجسمنٹ نہیں کریں گے سیٹ ایجسمنٹ میں مطلوبہ نشستیں نہیں ملی مسلم ایک نون کی 35 سال سے درینہ اتحادی جماعت ناراض ہو گئی چیف اورگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث چودری کاشف نواز رندھاوہ کی حدیداروں کے ساتھ پریس کانفرنس کہا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کسی اقاد انشلہ نہیں ہم جانتے ہیں کہ پورا من طریقے سے ہم اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کرتے ہوئے نیا سیاست تارف کرانا چاہتے ہیں پاکستان میں جس کا فوکس عوام کی خدمت میں ہو نہ کہ کوئی ذاتی اجنڈا کے ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جدوجہد میں ہم ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی نہ صرف پاکستان میں مگر دنیا بر میں یہ جو پاکستان کا اصل پورا من چہرہ ہے ہم دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے این اے ایک سو ستائیس سے پاکستان عوامی تحریک کا پیپلز پارٹی کے حمایت کا اعلان چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ہماری اولین ترجیح عوام کی فلاح و بہبود ہے ہم لوگوں کے لئے ترقی کا راستہ کھولیں گے پیپلز پارٹی نے عامل تخبات کے لئے ٹکٹیں جاری کر دی این اے ایک سو سترہ سے سید عاصف حاشمی ایک سو اٹھارہ سے شاہد عباس کو پارٹی ٹکٹ مل گیا پی پی ایک سو چوون سے سفیان خالد گرکی کو ٹکٹ جاری لاہور پر پیپلز پارٹی کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور سیاسی جماعت کا یہ ایک سیاسی جماعت کی وراثت نہیں انتظامیہ ہوش کے ناکن لے ذلپکار علی بدر کا این ایک سو ستائیسے بلاول بھٹو کے فلیکسز اتارے جانے پر رد عمل کہا پیپلز پارٹی کسی کی انگلی پکڑ کر نہیں چلتی لیول پلینگ فیلڈ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے تحریک انصاف نے قوم اسمبلی کے لیے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی این ایک سو اٹھاران سے آلیا حمزہ این ایک سو اکیس سے وسیم قادر کو ٹکٹ ملا این ایک سو بائیسے لطیب خوصہ این ایک سو ستائیسے سلمان اکرم راشت کو ٹکٹ دیا گیا این ایک سو انتیسے میازہر اور این ایک سو تیسے یاسمین راشت کو ٹکٹ مل گیا شیخ رشید شیخ راشت شفیق اور چودی نصار کو دھچکاپ انڈی کی دو نشستوں پر پی ٹی آئی امیدواروں کے ٹکٹ جاری این اے چھپن سے شہریار ریاض اور این اے ستاون سے سواویہ تاہر کو ٹکٹ جاری این اے چھپن سے چودی نصار کے مقابلے میں بھی پی ٹی آئی نے امیدوار کھڑا کر دیا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش نے منتقیب امیدواروں کے نام جاری کر دیئے کہا اتحاد کرنے والے ایک دوسرے سے وفا نہیں کرتے جماعت اسلامی نے ہر اتحاد کو خلوص سے نبھایا مہنگائی مسلط کرنے والی سیاسی پارٹیوں کو باریاں لگانے کا کوئی حق نہیں حکمرانوں کی گاڑیوں میں جلنے والا تیل غریبوں کا خون پسینہ ہے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کی گھنگرج کہا عوام آٹھ پروری کو منافقت کی سیاست کو دخل کر دے الیکشن اپلیٹ ٹرائبینلز کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں پر سمات سنم جعوید اور فواد چوہتری کے کاغذات مصرد ہونے کے خلاف فیصلہ محفوظ چوزی مونے صلاحی اور حماد اثر کے کاغذات پر فیصلہ بھی آج ہونے کا امکان جسٹس علی باکر نجیفی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سمات کرے گا پی ٹی آئے دور میں جیلوں میں بے ذابطگیوں کا ایک اور کیس سامنے آ گیا قیدیوں کے کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری میں کروڑوں کی بے ذابطگیاں جیلوں کے لیے دال چاول آٹا گھی اور آئل مارکٹ ریٹ سے مہنگا خریدا گیا دستاویزات میں چار کروڑ تین تس لاک کا نقصان پہنچانے کی نشاندہی کر دی گئی حکومت نے مقامی بینکوں سے کم کرز لینے کا اپنا وعدار توڑ ڈالا چالیس خرب پچانوے ارب پچاس کروڑ روپے کا کرزہ لے کر بینک کنگال کر ڈالے دوہزار بائیس میں حکومت نے اکتیس خرب آٹھ ہرب پچاس کروڑ کا کرزہ لیا تھا محکمہ خزانوں نے مال مفت دلے بے رحم کی مثال قائم کر دی اربوں روپے کی مقروض ویس منجمنٹ کمپنیوں کو مزید کرز دینے کی منظوری لاہور ویس منجمنٹ کمپنی کو مزید نو عرب نناموے کروڑ روپے کا کرز دیا گیا سرویسز اور میوہ ہسپتال کے بعد چیلڈرن ہسپتال کی تعمیرینوں میں بھی بے ضابط کیا ڈائریکٹوریٹ اوک مانیٹرنگ کی ریپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا افسران اور ٹھیکدار کی مبینہ غفلت منصوبہ اکتیس جنوری تک مکمل نہیں ہو سکے گا نگران وزیراعلا کا پی آئی سی اور میوہ ہسپتال ایمرجنسی کا دورہ تعمیراتی سرگرنیوں کا معاینہ کیا مریضوں اور تعمارداروں کی سہولت کے لیے سائن ووڈز لگانے کی ہدایت محسن نقوی کا صفائی کے ناکس انتظامات دیکھ کر اظہار برہمی خیر میاری سلنڈر سیار اور پروک کرنے والوں کے صلاف فریکڈاؤن بی سی لاہور کی ہدایت پر اسسننٹ کمیشنرز کے شہر بھر میں چھاپے انتیز دکان سیل ہیارہ مقدمات کا اندراج کر دیا گیا متعدد دکان مالکان کو وارننگ سچاری مختلف علاقوں میں سیاسی دباؤ پر گیس پائپ لائنیں بچھائی جانے لگیں ٹھیکے دار خانہ پوری کر کے غائب ہونے لگے شہریوں کی زندگی اجیرن علاقہ مکینوں کا کہنا ہے چھ ماہ سے خدائی کا سلسلہ جاری ہے صرف عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے موسیقی